الحمدللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ السیدی الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبی احمد عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو من علیہ فان صدق اللہ الرزیم قابل صدق اترام مزرگو اور نہایت عزیز نوجوان بھائیو میں اور آپ سارے اپنے علاقے کے گلے سر سبت شجر سایہ دار مینارہ نور راجہ ریاست صاحب کو الویدہ کہنے یہاں یک جاہیں میں آپ سب کی طرف سے ان کے بیٹوں اور ان کے لوائیکین سے اظہارے تازیت کرتا ہوں لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں کھڑا ہر فرد بالعموم اور اسلامی تحریک سے تعلق رکھنے والا ہر قارکل خود کو ان کے جانے پہ لکو دک سہرہ میں محسوس کرتا ہے اور ہم میں اسے ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی ہم سے تازیت کرے اس لیے کہ راجہ ریاست صاحب جیسا فرد میں از گھر والوں کے لیے شجر سایہ دار نہیں ہوتا وہ سماج کے لیے بھی شجر سایہ دار ہیں وہ علاقے کے لیے بھی شجر سایہ دار ہیں اور وہ اس بیس کیم کو حقیقی معنوں میں بیس کیم بنانے کی تکو دو میں اس کو بیس کیم کی ایسیت سے اسلام کے کہوارے کے طور پر دیکھنے کا خواب سے جائے بقیہ کشمیر کی آزادی کا خواب سے جائے ان پہاڑوں کے درمیان ان واجیوں میں سرگر میں عمر رہے اور وہ خواب سے جائے اس دنیا سے کلمے کا برد کرتے کرتے رخصت ہو گئے ہیں میرے دوستو جانے والا اپنے وقت پہ جاتا ہے میرا اور آپ کا ایمان ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف جانا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ کوئی سجر سایہ دار کوئی مینارہ نور کوئی چمکتا ہوا ستارہ جب ہمارے درمیان سے اٹھ جاتا ہے تو اندھیروں کے پڑ جانے کا دکھ ہوتا ہے اندھیروں کے پڑ جانے کا ماتم ہوتا ہے کوئی ایسا فرد جس کا وجود ہے لوگوں کے زخموں پہ مرم کا باعث ہو اٹھ کے اس کے اٹھ جانے کی ٹیسے وہ لوگ نحسوس کرتے ہیں جن کے لیے وہ مرم کے طور پر سرگرب عمل اور بروئے کار رہا یوں راجہ صاحب چلے گئے ان کے بیٹو اور وہ شہید کے باپ تھے انہوں نے اپنے لخت جگر کشمیر کی آزادی کی خاطر قربان کیا انہیں اللہ نے یہ عزاز عطا کیا اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا میرے دوستوں ایسے جو لوگ اٹھ جایا کریں ان کو حقیقی معنوں میں خراج تحسین یہ ہے کہ انہوں نے وضع دار لوگ میرے دوستوں میں پڑھے لکھے لوگوں سے کہتا ہوں وضع دار لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں شرافت کے پیکر لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں روادار لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں خوشبو بکھیرنے والے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں روشنی اور نور بکھیرنے والے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں یوں روشنیوں آر نکت اور نور کو بکھیرنے والے نور کے وجود سے اٹھ جانے سے جو تاریکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو راجہ ریاست صاحب کو ان کے بیٹوں کی طرف سے ان کے بھائیوں کی طرف سے اور سب سے بڑھ کر اس سماج کی طرف سے اور اسلامی تحریک کے کارکران کی طرف سے خراج تحسین یہ ہوگا کہ راجہ صاحب نے چوکوں چورہوں میں مشکل ترین حالات میں اسلام کی سرولندی کی خاطر اقامت دین کی خاطر اس علاقے کے لوگوں کی محرومیوں کے ازالے کی خاطر پقیہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے لخت جگر کو قربان کر کے جو شمعہ روشن کی جو منارہ نور روشن کیا وہ پجھنے نہ پاہے اس صدو جہد کو آگے بڑھایا جائے ہمارے معاشرے میں لاکھ اختلافات ہوگے لیکن باہم اعترام باہم محبت اور یگانگت اور اتحاد کا جو رویہ ہے اس کو پروان چڑھانے میں بھی راجہ صاحب جیسے راجہ ریاست صاحب جیسے لوگ ان کا بنیادی کردار ہے جب وہ اٹھ جائیں تو پھر ان کے اقربہ کا بھی اور ان کے اقربہ صرف صرف یہاں سیرمنڈی میں نہیں ہے سارے آزاد کشمیر میں جہاں بھی کوئی آزادی کا خواب دیکھنے والا اسلامی انقلاب کا خواب دیکھنے والا اس کے لیے جدوجہت کرنے والا موجود ہے وہ سارے راجہ ریاست صاحب کے نظریاتی بھائی اور ان کے اقربہ میں شامل ہیں وقت کم ہے کہنا یہ ہے کہ جو شمع ایسے لوگ اپنے لخت آئے جگر کی قربانی کی صورت میں اپنے خون پسینے کو پھانے کی صورت میں زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک رمک مقصد کی خاطر نسبلین کی خاطر جدوجہت کرتے ہوئے گزار دیں ان کے نقوش آئے قدم کو اپنانا ہے اور ان شمع کو بجھنے نہیں دینا جنہیں جلاتے ہوئے ان کی زندگی گزری اور ہم میں ایسے ہر ایک کو یہ آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اگر شہادت نہ نصیب ہو تو راجہ صاحب کی طرح بوضوزو کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ اپنے ہاں بلائیں اللہ تعالیٰ راجہ صاحب کی پچاس پیسٹھ سال کی جدوجہت کو قبول فرمائے انہیں آلہ اللہین میں جگہ عطا فرمائے ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس سماج کو اللہ تعالیٰ ان کے نقوش آئے قدم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ